All our honorable gentlemen, respected teachers, parents, dear students and ladies میرا نام حمد امین ہے I belong to Uqara I have done MFIL from A.I.O.U. اسلام آباد I am working in here as a principal, as a teacher عصہ چار سال سے میں اس ایریے میں اپنے اس ادارے کو چلا رہا ہوں آپ کو بتاتا جنہوں کی اسکول کے تاروخ کے حوالے سے یہ اسکول کھننا بول کے ایریے میں عصہ چار سال سے اپنے مہنتوں اور مشکتوں کے ساتھ اپنے اس مشن کو لے کر چل رہا ہے کھننا بول کا ایریہ وہ ایریہ ہے اسلام آباد کیپیٹل سٹی کے اندر ہوتے ہوئے اس ایریہ کو ایک بیک ورڈ علاقہ شمار کیا جاتا ہے جہاں بر جگہ جگہ سکول ہونے کے باوجود لوگوں کو وہ میار تعلیم میسر نہیں ہے جس کی ایک دیمان ہے دور جدید کے تقاضوں کے مطابق تو میں ان تقاضوں کو لے کر اس معاشرے کے لیے اپنے آپ کو ایک ایسا ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ ایسی تعلیم جو باقی سکولوں کے اندر اداروں کے اندر میسر نہیں اس کو میں لوگوں تک پہنچاؤں یہ سکول چار سال سے اپنے اس تعلیمی مشن کو لے کر چل رہا ہے مجھے یاد ہے کہ یہ سکول 27 مئی 2014 کو اس کی سٹارٹنگ ہوئی اس کی اتدا میں انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہم سکول کے لیے بلڈنگ تلاش کر رہے تھے لیکن اس کی ایڈوانس کے لیے ہمارے پاس 2000 بھی نہ تھا کہ ہم مالک کو دے کر بلڈنگ کو ہائر کر لیں تو میرے دوست نے مجھے اپریشیٹ کیا اس کام کو چلانے کے لیے اس نے کہا کہ آپ ہمت کریں میں آپ کے ساتھ ہوں میں آپ کے لیے میں یا آپ کا ادوانس بھی دے سکتا ہوں آپ کے لیے میں مدد بھی کر دوں گا تو اللہ نے اس بندے کو میرے لیے ایک سبب بنایا میں اور میرے چھوٹے بھائی پریز اکبال جو علامہ اکبال جنورسٹی میں ابھی جو انجینئر کے طور پر جوٹی سارا انجام دے رہے ہیں انہوں نے میری بات کے ساتھ اتفاق کیا انہوں نے میرا ساتھ دیا دونوں بھائیوں نے مل کر پہلا پروگرام ہم نے منعقد کروایا 27 مئی 2014 کو ہم نے کام سٹارٹ کیا لوگوں کو دعوت دی اپنے رشتداروں کو بلایا گیدرین کے طور پر ایک دوست کے سکول سے ہم نے بچوں کو لیا پروگرام تیار کروایا سب سے پہلے جو سٹوڈنٹ تھے ہمارے میرے اپنے دو بچے عمیر اور عنم تھے سب سے پہلے سٹوڈنٹ یہی تھے پھر دیکھا دیکھی محلے کے لوگوں نے ہم پر اعتماد کیا ہمیں جانا ہمیں جانج پرتال کرنے کے بعد اپنے بچے ہمارے پاس چھوڑے عرصہ چھے مہینے کے بعد ہم نے اس لوکیشن کو اس جگہ کو چینج کیا ہمارے پاس تقریباً پچیس سے تیس بچے ہو گئے جگہ کم تھی تھوڑی تھی پھر ہم نے گلی نمبر سات کو چھوڑ کر گلی نمبر چار میں آئے بڑا پلازہ ہم نے دیکھا وہاں پر ہم نے اب سکول کی اپتدا کی آج ہے الحمدللہ ہماری اس ٹینت ہماری تعداد ہندر سے اکراس ہے اور ہمیں فخر بھی ہے اور ہمیں اپنی اس محنت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا بھی کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں حمد دی اتار چڑھا واتا رہا اس مراحل کے اندر ہمیں کبھی مشکلات کا سامنا کرنا بڑا کبھی دل کو تسلی ہو جاتی کبھی ڈی گریڈ ہو جاتے برحل ہم دونوں بھائیوں نے اس کام کو دل لگی کے ساتھ محنت کے ساتھ چلاتے رہے آج الحمدللہ اسٹیج پر کھڑیں کہ ہمارے پاس الحمدللہ پندرہ سے بیس ساتسا کی ٹیم ہے اور ہندر سے زیادہ ہمارے پاس بچے ہیں ایک اچھا سیٹ اپ ہے کلاس رومز ہیں کمپیوٹر لیب ہے لائبریری ہے اچھی طریقے سے ہم پڑھا رہے ہیں سال کے اندر مختلف ایکٹیویٹی ہوتی ہیں الحمدللہ مجھے آپ اس کام پر بڑا فخر بھی ہے اور میرا دل مطمئنگ لی ہے سکول کے تعرف کے بعد میں اب ساتھ سے یہ بتاتا چلوں کہ ہمارا جو منحج ہے ہمارا جو تعلیمی سسٹم ہے سکول حاضر بیلال ٹاؤن میں مکمل اصلی تعلیم کوالیفائیڈ ٹرین ٹیچر اور سٹاف کے زیرے نگرانی دی جاتی ہے چھوٹے بچوں کو جدید مانٹسری کلاسز میں کمپیوٹر کی ذریعے فونک ایکٹیویٹی کے ساتھ ساتھ ریڈنگ رائٹنگ اور سپیلنگ پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے تمام کلاسز میں مکمل اسلامی محول اور اعلیٰ تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ بچوں کی فکری اور تخلیقی صلاحیتوں کو جاگر کی جاتا ہے تاکہ بچوں میں خود اطماع دی تعلیم کا شوق ترقی کا جذبہ پیدا ہو سکے اس کے علاوہ ہر کلاس میں مستقل ناظرہ دعائیں اور آخری پاراہ حفظ کرانے کا پیجر مقرر کیا گیا ہے اس کے لئے ہم نے اس سال ایک بقیدہ سلیبس ہم نے مقرر کیا ہے وہ سلیبس اتنا ہی اہمیت والا ہے جتنے کی دوسری کتابیں ہیں اس کو اسی طریقے سے ہی پڑھایا جائے گا اسی طریقے سے ہی ٹیسٹ لیا جائے گا امتحان لیا جائے گا جس طرح کے دوسری انگلیش اور دو میت کی کتابوں کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے اگزیم لیا جاتا ہے یہ اتنا ہی ویلیو ایبل ہوگا جتنا کی دوسری کتابیں ویلیو ایبل ہوتی ہیں اور اس کے ویٹیج اور اس کی اہمیت اتنے ہی ہوگی جتنے دوسری کتابوں کی ہے اگر باقی کتابوں میں بچہ پاس ہوتا ہے اس کتاب میں فیل ہے تو وہ بچہ فیل ہی تصور کیا جائے گا اس کو پرموٹ نہیں کیا جائے گا تو برحال اسلامی تعریم کے حوالے سے ہم ایک نیا رستہ نیا طریقہ لے کر چل رہے ہیں جیسا کہ ہم پہلے چلاتے رہے ہیں لیکن یہ چیزیں جدید طریقہ کار نہیں تھا اس دفعہ ہم فونکس ساؤنڈ کے ذریعے اور آڈیو اور ویڈیو کے ذریعے بچوں کو ہم سکھائیں گے کہ ورڈ کی پرموٹسیشن کیسے ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارا سال کے اندر تین ٹرمز ہوتی ہیں تین ہر ٹرمز کے اندر ہمارا کمپیٹیشن ہوتے ہیں سپیلنگ کمپیٹیشن ہو گیا ڈکٹیشن ہو گئے اسی طرح جرنل نالج اسلامی جرنل نالج ہو گیا اور اسی طرح سائنس کمپیوٹر اور میت کے کمپیوٹر کے حوالے سے ہم جرنل نالج کے طور پر ہم کمپیٹیشن کرواتے ہیں بچوں کے اندر بچوں کے اندر فرس سیکر تھرڈ پوزیشن لینے والے بچوں کو انعامات بھی دیے جاتے ہیں اس کے ساتھ ہمارے اس دفعہ ہم احادیث مبارکہ جو چھوٹی چھوٹی ایک دو لائن کی حادیث ہیں چالیس پچاس ہم نے اکٹھی کی ہیں ان کو ہم بچوں کو زبانی یاد کروائیں گے ترجمے کے ساتھ عربی مطن کے ساتھ پھر ان کا زبانی مقابلہ کیا جائے گا مقابلے کے اندر انعام پانے والے بچوں کو انعام دیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ ہم بچوں کے لئے تفریحی پروگرام سال کے اندر ایک دفعہ منعقد کیا جاتا ہے مختلف جگہوں پر ہم بچوں کو وزر کرواتے ہیں جو کہ تعلیمی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ وہ بھی ایک ضروری حصہ ہے کہ بچوں کی آؤٹنگ ہو جائے بچے تھوڑا سا ذہن کا فریش ہو جائے تو بہرحال یہ ایکٹیویٹی بھی ہم نے اپنے سلیبس میں شامل کی ہوئی ہے اسے کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ہے کہ اندہ ہم پروگرام یہ بنایا ہے کہ بچوں کا سال کے اندر ایک ہفتہ سپورٹس کا بنایا جائے گا ایک ہفتے میں پورا ہفتہ یعنی کہ بچے اپنے گیم کریں گے کھیلیں گے پورا ہفتہ ہم اس کو جو بچہ اچھی ایکٹیویٹی دکھائے گا اچھی پراغنس دکھائے گا اس کو اینویل ڈیپ پر پرائزوں کو دیں گے اس کے بعد ہمارا آجاتہ ہے مقصد کیا ہے تعلیم دینے کا اتنا ہم سیٹ اپ بنا رہے ہیں باقی سکول بھی تعلیم دے رہے ہیں ان کی تعلیم اور ہماری تعلیم میں فرق کیا ہوگا تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ اسلامی محور میں اعلیٰ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ قرآنی اور اسلامی تعلیمات کو امت کے ہر فرق تک پہنچانا ہے اصلی تعلیم کو منظم انداز میں اپنے صلاحیتوں کو بروہکار لاتے ہوئے جدید آلات اور تریکوں کے ذریعے بچوں کی ازہان میں اتارنا دینی و دنیاوی تعلیم کے ذریعے ایسے افراد تیار کرنا جو ہر میدان میں اپنے اپنے فرائز منصبی کے ساتھ ایک اماندار اور سچے مسلمان کی حصیت سے معاشرے کا حصہ بنے نسل نو کو معاشرتی برائیوں سے محفوظ رکھتے ہوئے پاکیزہ اور پرسکون محول میں ایسی سوچ اور اعلیٰ تعلیمی تربیت دینا جو آگے چل کر والدین کے فرمابردار اور سچے مسلمان اور اپنے ملک و ملت کے لئے وفادار ثابت ہو سکے